اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر تائی محمد خان آپ کی حدمت میں حاضر ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور خوش امدیت کہتا ہوں اگر آپ میرے لکچر اور میرے چینل کیلئی نئے ہوتا ذرا کر میں اس کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ میرے اگلی لکچر آپ کو بروقت پہنچ کر رہیں اس کو دوسرے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے استفادہ ہو سکے سیکسول ویکنس اور میر سیکسول پرابلم پرابلم پارٹ ٹو یعنی جنسی کمزوری حصہ دوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک لکچر پہلے پیش کر چکا ہوں آج کل خصوصا نوجوان طبقہ سیکسول ویکنس کا شکار ہے پھر وہ غیر مستند ڈاکٹر اور حکیموں سے علاج کرا کر مزید اپنے مسائل بڑھا لیتے ہیں اور وہ سرجانی کے وجہے مسائل الجا لیتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ سیکسول ویکنس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے جس کی کسی مستند ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہوتی ہے بعض مریضوں کے پینس میں بلڈ ریگولر نہیں پہنچ پاتا جس کی وجہ سے ایریکشن صحیح طور پر نہیں ہوتا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان خصوصا نئے شادششدہ نوجوان جب ایک دوسرے کے ساتھ گفشک کرتے ہیں تو وہ بہت مبالغہ سے کام لیتے ہیں اور اپنے سیکسول پاور کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتا ہے اور اس کے دوز جب وہ سنتے ہیں تو آرام سے سنتے ہیں سنتے تو آرام سے ہیں مگر وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ میرا پاور تو اس طرح کیا نہیں ہے جس طرح میرے دوست کے اور وہ احساس کمتری انزائٹی سٹریس نفسیاتی مسائل اور ڈیپریشن کا شکار ہو جاتا ہے بہت سارے مریض جریان منی یا احترام کا شکار ہوتے ہیں اور سیکس پاور اس کا اگر کمزور بھی نہ ہو تو وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے اور مریض سیکسول پاور میں کمزوری کمزوری کے علاوہ جسمانی طور پر بھی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور مریض مستقل طور پر ایرکٹائل ڈیٹ پنکشن کی طرف چلا جاتا ہے اور مریض جن سی طور پر اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے عام طور پر ہر بندے کو چاہیے کہ وہ شراب اور کباب سے اور پاش فلموں کو دیکھنے سے پریس کرے وہ آپ کو باقیدگی سے کرے اور اپنا وزن بڑھنے نہیں نہ دے اور اگر علاج کرنا چاہے تو مستند ڈاکٹر سے علاج کریں آج بھی میں دو میں تھوڑا سا بھولتا ہوں یاد نہیں تاکہ لکچر لنبا نہ ہو تو دو عدویات کا آج ذکر کروں گا سب سے پہلے ڈامیانہ مدر ٹینچر یہ پلانڈ کینگڈم کی دوا ہے اس کو تمیرا اپرو دیسیا کا بھی کہتے ہیں کرنیرا افرادی سی کا بھی کہتے ہیں اگر سوزار کی وجہ سے یا کسرت مجامت یا جریان کی وجہ سے ذہنی نامردی وجسمانی کنگوری وجسمانی مردانہ کنگوری ہو یہ دوا امپورٹنسی کیلئے یہ سپرم ایکاؤنٹ کو بڑھانی کی دوا ہے اگر مریض کو امپورٹنسی ہو جائے یہ دوا تسٹوران لیول کو بڑھانے اور کنگوری کو دور کرنے سکسول ویبنس چاہے میل یا فی میل کا ہو یہ دوا بڑھاتی کیلئے اور میل ہارمونز کی اصلاح اور ایرکشن کو ٹیپ کرنے کیلئے یہ دوا عصبی اور عصابی کنگوری کی وجہ سے پیدا شدہ آلات تناسل کی کنگوری اور قرآن جریان کیلئے نامردی وجہ عصابی کنگوری گرنے سے ریل کی ہڈی میں چوٹ یا عمر یا عمر کی زیادتی سے ہو نامردی کی ایک خاص دوا ہے سپائے مردی کسرتی جریان منی کی بھی باعث یا سلزاک کی وجہ سے ہو جنسی طاقت کی لا جواب دوا اگر جرسومہ منی ندارت یعنی سپرام بلکل نہ ہو اور مریض بانجپن کا شکار ہو یعنی بانجپن مردوں میں مردانہ بانجپن منی غیر معمولی طور باگ گاڑی ہو تو سب بڑھائینا بھی دوا ہو سکتا ہے اور عمیانہ یا عصابی کمزوری اور حرارات عزیزی کا ختم ہو جانا پٹوں کی کمزوری یا زیابیتز سمرہ مردان کمزوری یا جنسی خواہش کی کمی کی وجہ اور وجہ عصابی کمزوری یا عمر کی زیادتی سے ہو نامردی کی ایک خاص دوا ہے خواہ یہ نامردی قسمت مجامر قسمت زیادتی یا عمر کی باعث یا سوزا کی وجہ سے ہو تو دمیانہ اس کی لیے اولین اور بہترین دوا ہے دوسری دوا ہے نیو پرل لوٹیم مدہ ٹھنگ جب کمزوری آخری حق تک جائے جنسی خواہش کا مکمل اور مریض کی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ بہترین انشاءوت انگیزی کیفیت کیفیتیں بھی مریض کے اندر شہاوت یا پائش پیدان نہیں کر سکتی اور مریض مکمل طور پر ایمپوٹنسی کا شکار ہو جاتا ہے مردوں کی ارازے تناسل میں بہت سندوزی پائی جاتی ہے پائش نافدانی بلکل نہیں ہوتی رضو ڈیلیلہ پڑا جاتا ہے رضو مخصوص اندر کی طرف ٹینج کر چوتا ہو جاتا ہے نامردی پہانہ کی بہترین کے وقت اسپن انزال کے ساتھ اور پشاف کرتے وقت جریان بھی ہوتا ہے استعلام بقصد ہو تقریباً ہر بات کو ہو منی پتری اور مریض ذہنی طور پر غنبی ہو پشاف زیادہ آتا ہو پشاف کا رنگ چندس کی اپانی کی طرح ہو اور پہانے کے ساتھ جریان ہو یا جنسی خواہش اور طاقت دونوں ختم ہو جائے باشرد کی وجہ سے حسوساً بھوڑوں میں نامردی ہو نامردی ہو جائیں یا کوئتے باقی تنظوری جبکہ جمعہ سے مطرف ہو حسیہ سکر جائے یا اندار جو ہوتا ہو یا جریان منی کسی بھی دوا سے کسی بھوڑوں میں یا خصوصاً راتی ہو اور نامردی اور سرات نظر پر منحصر تمام آوارس کیلئے یا مردوں کے اتناسوں میں پیدایشی طور پر سمجھولی کائی جاتی ہو یا خواہش جوان کام اور وقت سے قبل نامردی ہو جائے تو اس کیلئے نیون پر لوٹیم بہترین اور اولین دوا ہے اگر آپ کو اتنی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر یا وٹساپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0321529863 اسلامباد اور اولپنی کے دوست میرے میرے موبائل نمبر یا وٹساپ پر رابطہ کر سکتے ہیں جواب حضیر ایفیسی ایس بیجنی کی سہولت موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی